بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمار آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے انڈین سٹائل ویچیٹیول پاسٹا اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں ٹویسٹڈ پاسٹا دو کپ آپ کوئی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو پیاز دو میڈیم کاٹ لیں جیسے سالن کے لیے کاٹتے ہیں ٹیماٹر دو میڈیم باری کاٹ لیں شملا مرچ ایک ادت چھوٹے سائز کی کاٹ لیں گاجر ایک چھوٹے سائز کی کاٹ لیں لیسن چاپٹ ون ٹی سپون ادرک چاپٹ ون ٹی سپون ہری مرچ ایک ادت کاٹ لیں ٹومیٹو پیسٹ ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون یا ہزبز آئی کا لال مرچ ہاف ٹی سپون بھونہ گھٹا زیرہ ہاف ٹی سپون نکس ہرپس کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ کوٹر ٹی سپون آئل ٹو ٹی بل سپون موزاریلا چیز کوٹر کپ یہ شریٹ کر کے ڈالیں گے اس کی ریسپی ہم آپ کو دے چکے ہیں یہ ہوم میٹ چیز ہے سب سے پہلے پاستہ بوائل کریں گے اس کے لیے ایک پتیلی میں ایک لیٹر پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیں جب پانی بوائل ہونے لگے تو ہاف ٹیبل سپون نمک اور ون ٹی سپون آئل ڈال دیں مکس کریں اب اس میں پاستہ ڈال دیں اور اسے میڈیم فلیم پر بوائل کریں یہ دیکھیں دس منٹ میں پاستہ بوائل ہو گیا ہے اب اسے ڈرین کر لیں پاستہ پر ٹیپ وارٹر ڈالیں پھر ون ٹی سپون آئل ڈال دیں مکس کریں تاکہ پاستہ آپس میں نہ چھپکے اب اسے سائٹ پر رکھ دیں ایک پین میں آئل ڈالیں آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کریں جب آئل گرم ہو جائے تو لسن ادرک ڈال دیں تھوڑی دیر سوٹے کریں اب اس میں ہری مرچ ڈال دیں اس کو بھی چند سیکنڈ سوٹے کریں اب اس میں پیاس ڈال دیں اور پیاس کو لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں یہ دیکھیں ہم نے پیاس کو پانچ منٹ پکایا ہے اور پیاس سوفٹ اور لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس میں گاجر اور شملہ مرچ ڈال دیں اور ان دونوں کو دو منٹ پکائیں ہم نے سبزیوں کو زیادہ نہیں پکانا اور نہ ہی ان کے کلر خراب کرنے ہیں اب اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں مکس کریں ٹیمارٹروں کو زیادہ نہیں پکانا اب اس میں نمک، لال مرچ، بھونہ گھٹا زیرہ، مکس ہرپس، گرم مسالہ ڈال دیں مکس کریں ٹیمارٹروں کو صرف دو سے تین منٹ ہی پکانا ہے اب اس میں ٹیمارٹر پیسٹ ڈال دیں مکس کریں ٹومیٹو پیسٹ کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں سرچ کریں ٹومیٹو پیسٹ بائی من پسند ریسپیز اور موزریلہ چیز کی ریسپی بھی آپ سرچ کر لیں اب اس میں بوائل پاستہ ڈال دیں چیلی سوس ڈال دیں کالی مرچ ڈال دیں اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں آخر میں چیز کو شرٹ کر کے ڈال دیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا مکس کریں یہ ویچیٹیبل پاستہ کی ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور پرائے کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو تیار ہے ہمارا انڈین سٹائل ویچیٹیبل پاستہ آپ بھی بنائیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچیں اللہ حافظ موسیقی